گائز پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب یاد سے کر لینا کیونکہ ہمارے 83% یوزرے سے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب ہی نہیں کیا اور وہ ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب یاد سے کر لینا تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ ماسٹر وان خود کا سیکریفائز کر کے شین اور باقی سب کو اپنے اوریجنل ریلم میں واپس بیچ دیتی ہیں آپ آگے ہیں اپیسوڈ کے سٹارڈ میں ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ سٹی میں گھوم رہا ہوں وی وہی بندہ ہے جس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ زوانتین ڈیویجن سے ہے لیکن یہ لارڈ شن سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ ایشنٹ کلین کے پیچھے پڑا ہوا تھا پھر ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہولوگرام کے ذریعے اپنے ماسٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا ماسٹر سے بتاتا ہے کہ لارڈ زون نے بلیک اینڈ گولز سپیرٹ سٹون آسل کر لیا ہے اور اب وہ ایشنٹ کلین کے لوگوں کو مار کر ان کی سپیرٹ کو اس میں قید کر دے گا پھر وہ اس دنیا کے سارے لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دے گا تو وہی اسے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ بتو کہ میں اب کیا کروں جس پر اس کا ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک انسان کو دوننے کے لیے بولا تھا جو کہ اینشنٹ کلین اور دوسرے لوگوں کی پاوز رکھتا ہے جس پر وی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو پھر وہ ہولوگرام ڈیسپیر ہو جاتا ہے پھر ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیریج گولے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے راستے میں جو بھی آ رہا تھا وہ اسے یا تو مار دے رہے تھے یا زخمی کر دے رہے تھے اس کیریج میں اور کوئی نہیں بلکہ لارڈ زون تھا لارڈ زون اس کو ایریج گولے کر کہیں پر باہر جا رہا تھا جسے وی بھی دیکھ لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ لارڈ زون اس وقت کہاں جا رہا ہوگا پھر وی کو یاد آتا ہے کہ لارڈ زون بلڈ سیکریفائز کو پرفارم کرے گا اس لئے وہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وی ایک سنو ویلی میں تھا اور وہ لارڈ زون کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن لارڈ زون اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو وی سوچ رہا تھا کہ لارڈ زون اسے کیسے گایا ہو سکتا ہے پھر وہ تھوڑا آگے جاتا ہے اتنے میں وہ ایک گفہ میں گر جاتا ہے اور پھر ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گفہ کے اندر ہوتا ہے پھر وی سوچنے لگتا ہے کہ آخر سنو ویلی میں یہ گفہ کہاں سے آگئی پھر وہ اس کے تھوڑا اور آگے جانے لگتا ہے اور لارڈ زون کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور وی کو تب ہی اپنے ہاں کے کچھ دکھائی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ لارڈ زون ہوتا ہے جو بلیڈ سیکٹریفائیز کو پرفارم کر رہا تھا اور وہاں پر کافی زیادہ ہیشٹ کلین کے لوگ سکید میں تھے اور وہ ان سب کو مارنے والا تھا یہ سب دیکھ کر وی بھی کچھ سوچنے لگ جاتا ہے پھر ہم جرنل لی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہیں پڑتا اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ جلدی سے پیچھے دیکھتا ہے لیکن وی تب ہی گائب ہو جاتا ہے پھر ہم لارڈ زون کو دیکھتے ہیں جو کہ سپیرٹ پرجیکشن کو کنٹینو کر رہا تھا اور اسے کافی زیادہ ہائی انرجی نکل رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ سپیرٹ پرجیکشن کو پورا کرنے ہی والا ہوتا ہے اتنے میں وی وی آگے آجاتا ہے اور لارڈ زون سے کہتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا سب کو یہیں پر روک دو جس پر لارڈ زون سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے روکنے آگے جس پر وی اپنے میجیکل سٹوف سے ایک فائر اٹیک اس پر کرتا ہے لیکن لارڈ زون اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور لارڈ زون اس اٹیک کو نلیفائی کر دیتا ہے اور لارڈ زون وی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بلیک ان گول سپیرٹ پرجیکشن کی پاوز دکھاتا ہوں پھر اس کی تھوڑی سی انرجی ریلیز کرتا ہے اس کی وجہ سے وی کا وہاں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا اتنے میں وی ایک اور اٹیک کرتا ہے جسے لارڈ زون بڑے آرام سے نلیفائی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم بھول گا کہ تمہیں کہاں پر وار کرنا ہے جس پر وی کہتا ہے پیچھے تو دیکھو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وی نے ایشنڈ کلین کے لوگوں جیل سے ازاد کر دیا تھا اور پھر وہ ایشنڈ کلین کے لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگتے ہیں تو لارڈ زون نے کہتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی نہیں بچ پاؤ گے پھر ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ موقع ملتے ہی وہاں سے باگ جاتا ہے اتنے میں لارڈ زون اس بلیکن گوڑ سپیرٹ سٹون کا یوز کرتے ہوئے ان سارے ایشنڈ کلین کے لوگوں کو وہیں پر جلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بعد میں زوانتین ڈیویجن کو بھی پوری طرح سے ختم کر دوں گا پھر سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہم شنڈ کو دیکھتے ہیں اتنے میں عام آسمان سے کسی چیز کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اور کوئی نہیں بلکہ وی ہوتا ہے جسے دیکھ کر شن کہتا ہے کہ کیا تم مجھے یہاں پر رکنے آئے ہو شن ایسا اس لئے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وی بھی زوانتین ڈیویجن سے تھا جس پر وی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں رکنے نہیں آیا بلکہ میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ میں فائٹ کریں گے کیونکہ لارڈ زون کافی زیادہ پاورفول ہے اور شن بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور یہ پر ہمارا اپسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے